موسیقی 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 پہلے تو آپ جواب دیجئے گا عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس دونوں فریقین کے پاس ثبوت جو ہے وہ ناکافی ہے یعنی کہ عدالت غیر مطمئن نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے ہی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو عدالت کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ثبوت فرہام کس نے کرنے ہے میں نے تو آپ سے کہا میں پھر کہوں گا کہ اس وقت عدالت کو پاکستان تحریک انصاف کا بھی احسان مند ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس پوری قوم کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے اتنے سارے ثبوت لا کے سامنے فرہام کیے ہیں دیکھیں ان سے تو اتنے سمپل سوال کی گئے ہیں جس کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ جدہ سے لینڈن جو ہے وہ پیسہ کیسے گیا ہے دبائی سے لینڈن پیسہ کیسے گیا ہے اور پھر قطر تک پیسہ کہاں سے پہنچ گیا یہ اس وقت ایک ایسے دلدل کے اندر آکے پھس چکے ہیں کہ یہاں سے ان سے یہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں ان کے پاس منی ٹریل موجود ہی نہیں ہے ان کے وکیل نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ریکارڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں تو نہ ان کے پاس ریکارڈز اویلیبل ہیں نہ ان کے پاس منی ٹریل موجود ہے نہ یہ سب کچھ بیان کر پا رہے ہیں کہ اتنی جائدات کہاں سے آئی اس کم عمر کے اندر اس بچے نے یہ بچہ عرب پتی کیسے بن گیا اور یہ وزیر آزم صاحب نے جو بیانات اپنے فلور آف دا ہاؤز نیشنل اسیمبلی کے اندر دیئے ہیں جو بیانات انہوں نے پی ٹی وی کے اندر آکے اپنی سپیچز کے اندر دیئے ہیں اگر دوہزار چھے سے آگے کی بات کرتے ہیں یا نائنٹی نائنٹی کے بات کی بھی بات کرتے ہیں تو بچے تو نہیں تھے یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے وہ آپ اس وقت کی بات کریں انیس سو انیس سو انینیانوے کے اندر تو یہ بچے ہی تھے نا جس وقت یہ جس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت تو بچے ہی تھے تو اس وقت بکایا جا رہا ہے کہ عرب پتی بن گئے تھے آپ حسین اور حسن نواز صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم حسین کی بات کر رہے ہیں اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ذمہ داری یہ سارے ثبوت فرہام کرنا یہ پاکستان تحریکی انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر بلیم لگا ہے یہ ان کا کام ہے دینا کیوں نہیں آج آپ کے وکیل بخاری صاحب آج کیوں نہیں عدالت میں موجود تھے کیا وجہ تھی دیکھیں بخاری صاحب کے عدالت میں تو موجود ہونے کی دور کی بات ہے اگر پاکستان تحریکی انصاف یہ سارے ثبوت نہ بھی فرہام کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی وزیراعظم آپ کے پس چکے ہیں وہ تو مجھے اس کا ریزن نہیں پتا کہ آج وہ کیوں نہیں آ پائے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے نولی پڑے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے ہیں شاید وہ بھی حامد خان صاحب کی طرح اپنے آپ کو پیچھوں نے سٹیپنی بھی کہہ دیا ان کی بوڈی لینڈویش کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی جائے ہیں تو وضاحت تو کرے گی نا وکلا انہوں نے تبدیل کرے ہیں وکلا ہم نے تبدیل نہیں کرے ہیں ان کو تو زورت اس وقت اپنی قیادت کی تبدیل ہی کی پاکستان دیریکی انصاف نے تو اپنا وکلا تبدیل نہیں کیا ہے حامد خان صاحب تو خود کسی اپنے پاکستان ریزنز کی ان کے وکیل نے تو تبدیل ہونے کی وجہ بتا دی آپ کے وکیل نے جو تبدیل ہونے کی وجہ بتا دی وہ کافی مختلف تھی اچھے چلیئے بتا دیجئے کہ اس وقت جو کیس ہے جس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور جس طرح سے سوالات کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کیا مطمئن ہے اس وقت بارے ثبوت جو ہے ان پر ڈالا تو گیا ہے لیکن سوالات آپ کی طرف بھی بدستور موجود ہیں دیکھیں آپ یقین کریں کہ اس وقت جتنا مطمئن پاکستان تحریک انصاف ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا اور مطمئن ہوگا ہمیں بالکل اس وقت یقین ہے اپنے عدالتوں پر یقین ہے اپنے جیجز کے اوپر یقین ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ گلٹی ہو چکے ہیں اس وقت تک یہ صرف اناؤنسمنٹ رہتی ہے جی جیویلی تیس صاحب گلٹی ہوگے ہیں آپ لوگوں کے دستاویزار بھی ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیے بارے ثبوت کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کیا وجہ ابھی تک وہ دستاویزار ان کا کے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایک ثبوت موجود ہے وہ ثبوت ہے کدھر دیکھیں مہرین بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا اور یہ بات بار بات کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہے صرف الزام لگانا اور ثبوت دینا نہیں اب انہوں نے ان کے وکیل نے جتنی بحث کی اور جتنے دن لیے کوئی بات پروف نہیں کر سکے اب آگے یہ ہمارے وکلا کے باری ہم جو انہوں نے الزامات لگائے نہ صرف اس کا جواب دیں گے بلکہ ہم ثبوت کے ساتھ یہ بات بتائیں گے کہ یہ تریل بنتی کیسے ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ ضرور باور کروائیں گے کیونکہ ہم پر یہ الزام ہے کہ منی لانڈرنگ کا یا پیسہ کیسے وہاں گیا اب یہ جو بات کرتے ہیں جو میں نے تھوڑا سنا ہے کہ بچوں کے حوالے سے تو بھائی دو زار چھے میں وہ بچے تو نہیں تھے جو آپ خود کہہ رہی ہیں اچھے چلے جعوید عطی صاحب یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ لوگ روز ہی کریں آج لیتیو خوصد صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ جو کھلی کتاب ہے وزیراعظم صاحب کی زندگی جیسا کہ ان کے وکیل نے کہا کھلی جسٹس خوصد صاحب نے کہ کھلی کتاب ہے ان کی زندگی تو اس کے کچھ اوراک جو ہیں وہ غائب ہیں یعنی کہ وہاں سے بھی ہاں بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا مہرین جب انہوں نے یہ الزام لگایا تھا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دو ہزار میں جب پرویز مشرف نے ان کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا جب وہ اس وقت کی نیب نے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی چیزیں یہ ثبوت نہیں دے سکیں گے لیکن انیس سو اسی تک تو انہوں نے تمام ثبوت دے دیئے انیس سو اسی کے بعد تو کبھی یہ آفیس بیرر رہی نہیں کہ شک ہو کہ اس آفیس کو غلط استعمال کیا گیا مس یوز کیا گیا اب رہی بات جو ثبوت ان کے ریلیونٹ ہیں وہ ہم نہ صرف دے رہے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ایسی کہ جو ہم پر یہ الزام لگایا ہے صرف آپ کے موقع نہیں انکار کرتی ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس 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 نہیں ہے آپ بھی ہمارے ساتھی رہیے گا خورم شیرزمان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھی رہیے گا آپ نے درست بات کہی ثبوت جو ہیں وہ آپ لے کر آئیں گے ساتھی ساتھ آپ لوگ کی طرف سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ایک ایک بات کا ثبوت موجود ہے ہماری باری تو آ لینے دے اور جب باری آئے گی تو پھر آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دور میں یقینا ہمارے سامنے بھی کچھ واضح تصویر آ جائے گی ایک بریک لینے ہیں بریک سے جب ہم باپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شہر کراچھی کے باسیوں کی جن کو پہلے تو پانی ہی میسر نہ تھا اور اگر پانی میسر ہے جہاں جہاں تو وہ پانی کس قدر خطرناک ہے کس قدر مزرے صحت ہے اس بارے میں ہم کچھ اہم انکشافات کریں گے جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا ہم آپ کو کچھ اہم انکشافات کے حوالے سے بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی شہر کراچھی کی بات ہم نے کرنی ہے پینے کا پانی تو پہلی ایک بڑا مسئلہ تھا اب ایک اور ہوشبہ حقیقت کا انکشاف ہوا ہے یہاں پر جو پانی اہلیان کراچھی پی رہے ہیں اس پانی کی بڑی مقدار ناقص اور بغیر فلٹر شدہ پانی ہے کراچھی میں یومیاں بیس کرو گیلن بغیر فلٹر اور بغیر کلورینیشن پانی کی فراہمی کی جاتی ہے اب کراچھی واتن سیویج بوٹ کے پاس پینے کے پانی کو مناسب انداز میں کلورینیشن کرنے اور مجھے سہت اجزاء کی موجودگی کو جانچ کا نظام نہیں ہے پورٹ کاسیم اتھارٹی کے حدود میں قائم صرف ایک سو اسی سنتی یونٹس کے پاس اپنے فضلے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس موجود ہیں اور بیشتر فضلہ بغیر مناسب انتظام کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے یہ انکشاف اس وقت میں ہوا جب جسٹس محمد اقبار کلورو کی سبر آہی میں ایک عدالتی کمیشن نے کراچی واتن سیویج بوٹ کی مختلف اہم تنصیبات اور پورٹ کاسیم کے علاقے میں موجود فضلے کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا یہ کمیشن سپریم کورٹ کی جانب سے سنت کے عوام کے لیے صاف موحل پانی پینے کے صاف پانی اور صفائی کی سہولیات کے فراہمی میں ریاستی ناکامی کی تحقیقات کے لیے بنایا گیا تھا اب اس کی ریپورٹ چھے ہفتے میں تیار کر کے پیش کی جائے گی بغیر فلٹر پانی کی فراہمی کے حوالے سے اہم اور خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں فلٹریشن کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بتائیں کہ دریائے سنت سے جو شہر کو فراہم کیے جانا والا پچپن کروڑ گیلن پانی ہے بیس کروڑ جو گیلن پانی ہے وہ بغیر فلٹر کے فراہم کیا جارہے ہیں پچپن کروڑ میں سے بیس کروڑ جو ہے گیلن پانی وہ بغیر فلٹر کے فراہم کیا جاتا ہے اہلی آنے کراچکہ افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ پانی صاف کرنے کے نظام کو اپگریٹ کرنے کا منصوبہ جو ہے ابھی صرف زیرے گوھر ہے جی ہاں ڈبی ایس بی کے مطابق ایک افسر نے یہ بتائی ہے بات کہ مالی مشکلات اس کی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے توجہ جو ہے نظام میں بہتری لانے میں نہیں لگائی جاری ہے پانی کی جو سپلائے ہے اس کی طرف کوئی توجہ مبضول نہیں ہے کمیشن کے ہمراہ پانی فراہم کرنے کی سہولیات کا دورہ کرنے والے بیشتر افراد جب پپری فلٹر پلان جو ہے اس کی لیبوٹری میں پانی کی میار کی یومیا جانچ کا ریکارڈ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے جب انہیں یہ بتائے گیا کہ پانی کی میار کو روزانہ کی بنیاد پر جانچ پر تال ہی نہیں کی جاتی ہے اس کے علاوہ لیبوٹری کے پاس پانی میں موجود بھاری دھاتوں کی جانچ کی سہولت بھی موجود نہیں ہے یہ پانی کینچر جھیل سے لیا جاتا ہے جس میں قریبی علاقوں میں جو قائم سنتی یونٹس ہیں بغیر پروسس کے ان کا فضلہ بھی شامل ہو جاتا ہے پپری فلٹر پلانٹ کے ذریعے لانڈھی، ملیر، کورنگی، اختر کولنی، ڈیفنس ہازنگ آثورٹی اور شاہ فیصل کے علاقوں میں یہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے اب اس زخیرے کی حالت انتہائی خراب ہے دھابی جی پمپنگ سٹیشن کی بات کرتے ہیں اس کے دورے کے موقع پر کے ڈیوی ایس بی کے عہددار نے یہ بتایا کہ شہر کو پچاس پیسد پانی کی کمی کا سامنا ہے اور کے ڈیوی ایس بی کے اسی حکام نے کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ یہ سب فنڈس کی کمی کی وجہ سے ہے جی ہاں نوٹ کر لیجے گا فنڈس کی کمی ابھی تک تو بتائی جاتے ہیں جبکہ زخیرہ گاہ کی جو صفائی ہے اس کے لیے تین سے چار ماہ کا عرصہ درکار ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار ماہ کا عرصہ جو ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اس سب پر ہم بات کریں گے سوال اٹھائیں گے کہ کراٹی والوں کو مزد سہت پانی دے ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر اور بیماریوں کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے ہماری صاحب موجود ہے یوسف ریاض صاحب ڈیریکٹر نائی بی سی اور ہماری صاحب ہماری رپورٹر مونس احمد بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ ہماری پیپلز پارٹی سے موجود ہوں گے کوئیم صومرہ صاحب اور ہماری صاحب خورم شیر زمان صاحب بھی موجود ہے رہنما پاکستان طریقہ انصاف سب سے پہلے تو مونس آپ ہمیں بتائیے گا یہ جو اہم انکشافات سامنے آئے پہلے تو پانی ہی نہ ہونا اور جو پانی ہونا اس میں جس طرح کا فضاء شامل ہو رہا ہے جس طرح کے کیمیکلز ہیں ان کی پرتال تک کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کو کلیر کرنے کا اس کو فلٹر کرنے کا کوئی پراپر طریقہ کار ہی نہیں ہے ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں اور کس طرح کی صورتحال ہے دیکھیں بلکل پہلے کیفی غیر انجیوز ہیں ان کی جانب سے اور شروعوں کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے بہت ساری اس پر تحقیقات بھی ہوئی ہیں کہ وارٹر بورٹ کی جانب سے جو کراچی والوں کو بڑی تعداد میں پانی فرام کہہ جاتا ہے وہ پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا اور اس میں مذرے صحت جراسی موجود ہوتے ہیں لیکن وارٹر بورٹ کے کام ہمیشہ سے اس بات کی نفی کرتے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے نہ صرف جو گھاروں دھابیجی اور پپری پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ نہ صرف کلورینیشن بلکہ جو فلٹرائیزیشن کا پروگرام ہے وہ بھی موصل انداز میں جاری ہے بلکہ شہر میں بھی مختلف فلٹر پوائنٹ ہیں وہاں پہ بھی پانے کو فلٹر کیا جاتا ہے لیکن جب یہ عدارتی کمیشن سامنے آیا ہے اور اس میں جو ججز نے جائے کے خود جائزہ رہی ہے تو یہ بات واضح ہو چاہی ہے کہ کراچی کی عبادی کو بڑی عبادی کا حصہ ہے اس کو بغیر نہ صرف اس میں کلورین شامل نہیں ہوتی وہ عمل نہیں مکمل کیا جا رہا بلکہ جو پانی ہے وہ بھی بہت زیادہ فلٹر نہیں کیا جا رہا اسی کی وجہ سے کراچی شہر میں بے شمار مسائل جنم نے رہے ہیں یہاں پہ کچھ عرصے پہلے ہی ایک بیماری خوفناک بیماری جنم لی تھی جس کا نام نگلیریا کے طور پر سامنے آیا تھا اور اس میں ریسرچ کی گئی تھی پانی کے نمونے حاصل کیے گئے تھے مختلف جگہوں سے تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ مختلف جو پائٹ لائنز مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں وارٹر بورٹ کی اس میں مناسب مقدار نہیں ہے کلورین کی جس کی وجہ سے وہ بیماری جنم لی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے تقریبا مہینہ بر پہلے کراچی میں ملیر کے علاقے میں چکن گنیا کے نام سے ایک بیماری کی تشخیص کی گئی ہے اس میں بھی جب اس کے نمونے لیے گئے ہیں وہ اورنگی ٹاؤن تک بھی پہلی ہے وہاں پہ جانے کراچی کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو کراچی کا پانی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جہاں یہ مرز پھیلا ہے وہاں پہ نہ صرف اس میں مزرح صحت اثرات اور جنسی موجود ہیں بلکہ کلورین کی بھی مناسب مقدار نہیں ہے تو یہ تمام تر جو انکشافات ہیں اب یہ سامنے آ چلے ہیں اور اس میں وارٹر بوٹ کے حکام سب سے قابلے غور بات کے ہے کہ اقترار ضرور کرتے ہیں لیکن آف در ریکارڈ آن در ریکارڈ ماننے کو اس بات کی کوئی تیاری نہیں کرتا کیونکہ ایم ڈی وارٹر بوٹ سے ہماری کئی مرتبہ بات ہوئی ہے اس بارے میں کہ وہ جو کراچی کے پانی کراچی والوں کو پانی دیا جا رہا ہے اس میں جراسین موجود ہیں وہ پینے کے لائق نہیں ہیں کہیں کہیں تو یہ تک صورتحال ہے کہ جو کینجلسین سے پانی آ رہا ہے وہاں پہ اس کے بھی فیڈر میں جس نیا سے کراچی کو پانی فرام کیا جاتا ہے گھارو اور دھاوی جی تک اس میں نہ صرف مردہ حالت میں جانور پہ رہے ہوتے ہیں اچھا مہنس دیکھیں آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ وارٹر بوٹ کی انتظامیہ ویسے تو آف در ریکارڈ تو مانتی ہے لیکن آن در ریکارڈ نہیں مانتی ہے تو یہ جب باتیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں قدالتی کمیشن بھی بن گیا اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ وہاں پر کیوں خاموش ہے وہ کیا کہتی ہے یا اس پر بلکل خاموشی ان کی طرف سے جواب ہی نہیں دیتے اس پر ان سے سوال کیا کبھی دیکھیں بلکل اب چونکہ وارٹر بوٹ بلدیات کے انڈر ہے وزیر بلدیات اس کے جواب دے ہیں لیکن ان سے کئی مرتبہ کئی مواقعوں پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے ان کے سامنے کہ وارٹر بوٹ کی جو حالت ہے وہ خاصی خراف ہے چاہے وہ پانی کی سپلائے کا معاملہ ہو یا پھر سیوریج کا معاملہ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بات کو گول کر جاتے ہیں خاص طور پر اب اس لئے جنہوں جب یہ معاملہ بہت زیادہ اٹھا تھا کہ کینجو جی سے جو آنے والا پانی ہے کینجو جی سے جو آنے والا پانی ہے ٹھیک ہے مونس آپ نے صحیح کہا ہم نے بھی بہت کوشش کی ہم بھی وزیر بلدیات سے بات کریں لیکن یہی بے حسی ہے کہ اس طرح کے معاملات پر سامنے کوئی آتا ہی نہیں جواب دینے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں فنڈس نہیں ہیں تو یہ سب پیسہ کہا جاتا ہے جو دیا جاتا ہے انہی کاموں کے لئے دیا جاتا ہے اسی عوام کے لئے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے قیم سمرہ صاحب آپ تو ہم احساس رہنمائی کیجئے کہ کیا وجہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے عوام کی زندگی کا سوال ہے بہت بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے یہ اس طرح کا پانی جس میں نا صرف یہ کہ پانی ٹریٹ نہیں ہو رہا کلوینیشن نہیں ہو رہی اس میں تو فضلہ بھی ہے اس میں کیامیکلز بھی ہیں آپ لوگ کیا کریں یہ تو قتل کیا جا رہا ہے عوام کا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ پوری رپورٹ آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی سنی ہے اور یقیناً اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہوگی میں بالکل آؤٹ رائٹ جا کر کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور میٹرپولٹین سٹی کے حوالے سے اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے وسائل بھی اپنی جگہ پہ صبح کے جو بھی ہیں وہ بھی لیمٹیڈ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر کے اندر متواتر جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے پورے پاکستان سے رہے ہیں اور بغیر کسی پلاننگ کے بہت ساری جگہوں پہ بڑے عرصے سے آپ لوگ کی حکومت ہے قیون سمرو صاحب یہ تو اس بات کا کوئی جواب نہ ہوا کہ بہت بڑا شہر ہے بہت بڑی آبادی ہے آپ لوگوں کے پاس ہے سب کوش آپ لوگ کے میر ہیں وہ بے اختیار ہیں ان کو فنج دیے جاتے کسی کے ہاتھ میں کچھ تو اختیارات دیجئے کہ کوئی کچھ تو کرے میرین یہ نہیں ہے کہ میر کو اختیارات نہیں ہے میر کو تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں اور یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں یہاں کے ایم ایز ہیں ان کو بھی بہت خوبی ان ساری چیزوں کا علم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو پانی سے لے کر کہ تمام تر وہ جو مسائل ہیں چاہے ہیلتھ کے ہوں چاہے ایجی کوشنگ کے ہوں یا پانی کے حوالے سے ہوں لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اس طرح بھی بالکل نہیں ہے کہ پوری کراچی کے شہر کے لوگوں کو یہی پانی مل رہا ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جنہوں نے پلاننگ سے ہٹ کر کے انہوں نے اپنی رائشیں رکھی ہوئی ہیں اب بہت سارے یہ میرے بھائی خورم شہر زمان صاحب جانتے ہیں گندے نالے کے اوپر بھی جا کر کہ وہ مکانات بناتے ہیں گورنمنٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی اب مجھے بت نہیں میں بتا دوں کہ وہاں پہ سوک فیسلٹیز کیسے دی جائیں جب ایک پلاننگ کے بغیر جہاں پہ یہ پانی نہیں دیا جا رہا دیکھیں میں اب بات میری پوری اگر سن لے تو شاید آپ کا جو ہے یہ سوال کا جواب آ جائے گا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ساری ایسی کچھی آبادیاں بنائی جا رہی ہیں جو بغیر شہری گورنمنٹ کے نالیج میں لے کر کے سٹی گورنمنٹ کو پتا نہیں ہوتا حکومت کو پتا نہیں ہوتا کراچی کے ایڈمیسٹریشن کو پتا نہیں ہوتا واٹر اینڈ بورڈ کے جو چیئرمن کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ رات و رات جو ہے وہ بن جاتی ہیں اپنا ان کے گھر بن جاتے ہیں اب ظاہری بات ہے پھر جب معاملہ آتا ہے کہ جی آپ نے ہماری ڈیپورٹ سنی تھی ابھی جب میں اس کی ڈیٹیلز بتا رہی تھی آپ نے اگر اس کی ڈیٹیلز سنی ہو تو یہ سے وہ کچھی آبادیاں نہیں ہیں جو بغیر بتائے گئے بنا لی گئے ہیں اگر آپ صرف ان کے بارے میں بات کریں یہ تو ملیر ہے یہ لانڈی ہے یہ اختر کالونی ہے یہ شاہ فیصل کے علاقے ہیں جہاں پر یہ پانی اس طرح کا سپلائی کیا جارہا ہے عدالتی کمیشن بن چکا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عدالتی کمیشن بلکل بنائے سر آنکھوں پر ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ بلکل ان کالونیوں میں چاہے دیفینس ہو چاہے چاہے رہے فیصل ہو شاہ فیصل کانونی ہو یا ملیر ہو سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح بلکل یہ سیچوئیشن نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے یہ حقیقت سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا قریب تر نہیں ہے ہاں پرابلم ضرور ہوں گے یقیناً یہ ہے کہ کلوری نیشن پراپر وے میں نہیں ہونی چاہے ہونی چاہے جو نہیں ہو رہی ہے یہ پاسیبلٹی ہے لیکن یہ کہ بلکل ایسا پانی پلایا جا رہا ہے جو خدا نوخواہ صاحب میں ڈاکٹر ہوں اگر اس طرح کا ایک گونٹ بھی کسی کے پاس چلا جائے تو شہریوں کی بیماری تو کیا ان کا زندگی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی ساری ہم کریکشن بھی کتے کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایسا ساسو دیا ہے کہ اس طرح کا پانی صرف شاید انہی آبادیوں میں دیا جا رہا ہے جو کہ انپلانڈ ہیں ایسا نہیں ہے ایسا چاس کروڑ میں سے بیس کروڑ پانی جو ہے جو ایک ہی گو میں جاتا ہے وہ پانی انفیلٹرڈ ہے وہ انٹریٹڈ ووٹر ہے چلے اس میں مقیدہ پائیں گے قرم شہزمان صاحب لیکن اس میں میں ایک تھوڑی سے اور بات اگر ایڈ کروں مجھے اب ایک میرے پورا دے کراچی کی جو اس سچویشن ہے پانی کے حوالے سے اس پر ذرا کومنٹ کر دی جائے گا جی قرم شہزمان صاحب دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو میرین بتاؤں کہ مالی مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں کوئی مالی مشکلات کی بات نہیں ہے یہ مہربانیہ کے عدالتی کامیشن بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں دو ہزار تیرہ کے ڈیسمبر کے مہینے میں جس وقت ان کے لوکل گومنٹ منسٹر شرجیل مہمن صاحب ہوتی تھے ان کو میں نے آگا خان ہسپیٹل کا پورا ایک ٹیسٹ لا کے دیا تھا ایک پانی کے بوٹل میں سندھ اسیمبلی کے فلور کے بوٹل بھی دکھائی تھی اور ان کو جا کے میں نے وہ پیپر بھی دکھایا تھا ٹیسٹ کا پورا ریزلٹ دکھایا تھا کہ پورے کراچی میں جو پانی آرہا ہے وہ سارا کنٹیمنیڈ ہے پینے کا پانی تو چھوڑیں جو سکسٹی ٹو فورٹی پرسنٹ پانی آپ کو بالکل پانی جو ہے نا وہ فیلٹڈ وارٹر نہیں مل رہا اس کے علاوہ چار سو بہتر ملین سویش پر ڈیجنریڈ ہوتا ہے کراچی کے اندر وہ ڈیریک یہ دو ہزار تیران ڈیسیمبر کے مہینے میں دو ہزار تیران ڈیسیمبر کا مہینہ 2013 ڈیسیمبر میں آگا خان ہاؤسپیٹل کے میں نے 2013 ڈیسیمبر میں جا کے میں نے یہ سندھ اسیمبلی کے اندر فلور آف دس ہاؤز جو ہے میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کہا تھا کہ پورے کراچی کا یہ حال ہے دیکھیں اصل میں ویل نہیں ہے بلکل بھی پورے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو کرپٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا صوبے سندھ کا ہے سمرو صاحب کو میں بتاؤں گا کہ کراچی وارٹر سپلائے بورڈ کے اندر اس وقت جتنی کرپشن چل رہی ہے جتنی خود پر چل رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہیں نہیں چل رہی ہوگی یہ جتنا بھی پیسہ ملتا ہے ان کو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو کلورینیشن کا ہو یا منٹیننس کا ہو وہ سارا کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے اس وقت سکسٹی پرسنٹ جو ہے ریٹ چل رہا ہے کونٹریکٹرز کا بتانے کے مطابق کس وقت کمیشن گا آپ کا بہت شکریہ قیم سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یوسف ریاض صاحب موجود ہے ڈریکٹر نائی بی سی ابھی ماہر ہے وہ ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں یوسف ریاض صاحب آپ ذرا بتائیے یہ جو انکشافات ہے بہت خوفناک انکشافات ہے عدالتی کمیشن بھی بن گیا ہمارے ریپورٹرز ہیں ان کی بھی بات آپ نے سنی مونس نے کیا بتایا کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کچھ آپ وضاحت کریں گے کہ یہ جو فیکس ان فگرز ہمارے پاس ہیں ان کو آپ مانتے ہیں کیا نہیں مانتے یہ بلکل ٹھیک ہے ساری چیزیں بہت شکریہ بدو کرنے کا یہ ایک تو تحصیح کرنا چاہتا ہوں میں ڈریکٹ ہوں پاکستان اگری کلچر ریسرچ کانسل سے اور منڈک بھی ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو پانی جو سر پیسٹی کے حوالے سے بتائیے گا کیسے بہتر ہو سکتی ہے ہاں جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی آبی وسائل خراب کیسے ہو رہے ہیں اس کو یہ آج کی بات تو نہیں ہے یہ تو بہت عرصے سے ہم نے لاپروائی کی ہوئی ان چیزوں سے تو اس میں آبی وسائل جو زمین کے اوپر پایا جاتے ہیں وہ کس طرح خراب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے اندر پانی ہمارا تھا ہم نے تو بہت خراب کر چکے سیچوئیشن کس نے لاپروائی کی ہوئی ہے یہ تو کس نے کی ہے یہ لاپروائی یہ تو ہمارے مینجمنٹ گورنمنٹ کی ہاں جی بلکل انہوں نے کی ہے اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت علارمنگ ہے پانچ ہزار کیوبک میٹر پر پرسن پانی آویلیبل تھا نائنٹین ففٹی میں ہمیں پورے پاکستان میں اب وہ کم ہوکے آٹھ سو کچھ پہ چلا گیا اور جب یہ پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے پانی کمی کا شکار ہے ملک اور جہاں تک کراچی کی بات ہے دیکھیں اس میں سیدھی سی بات ہے کہ جو اکنامک پاور ہوتی ہے اس میں جب تک لوگ صحت مند نہیں ہوں گے وہ کیسے آپ کے ملک کو بہتر بنائیں گے ٹیرریزم سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں گندے پانی یعنی دو قسم کی بیمارییں ہوتی ہیں وارٹر باؤنڈ ڈیزز اور وارٹر ریلیٹڈ جس سے پانی کو ہاتھ لگ گیا اس سے ڈیزز ہو گی اور ایک وارٹر باؤنڈ پینے سے ہو گئی تو اب ایشو یہ ہے ہمارا کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا تھا اب ہم ابھی جو ہمارا زمین کے اندر ہے پانی اس کو بھی کنٹیمنٹ کر چکے ہیں اور جہاں تک کلوری نیشن کا تعلق ہے تو کلوری نیشن کو تو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فضلے والا پانی ہے اس میں خاص طور پہ میں اپنے ادارے کا ذکر کروں گا پاکستان اگری کلچر ریسرچ کانسل اور نیشنل انسٹیوٹ آف بائیر ایم ایڈیشن اس میں ہم نے خاص طور پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں نائنٹی فائیو سے اس ایشو پہ تو ہم نے کوئی ایسے پودے اور ایسے مائیکروبز ایسی کنسٹیکٹڈ ویٹ لینڈ اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو ہم نے ٹیسٹ کی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ کافی ریسرچ انسٹیوٹ کام کر رہے ہیں تو اس میں تو ہم نے مطارف کیا ہوئے اب جب تک ہم پانی پہلے جو ہم ضائع کرتے ہیں جو ویسٹ وارٹر جاتا ہے جب تک اس کو مینج نہیں کرتے اس وقت تک وہ جو ہمارا زمین کا پانی ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ وہ اسی طرح ہم سمندر کو کنٹیمنیٹ کرتے ہیں تو یہ ایشو جس پہ آپ آج نے پروگرام کیا ہے یہ بڑا خوش آئین ہے کہ یہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا کبھی اپنی ریسرچ کو شیئر کرنے کا کہ کس طرح ہم اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ بالکل گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کے لیے جو کراچی کی ہے اس کو بڑے جیسے ہمارے ریسرچ کے ادارے ان سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو بتائیں تاکہ ایمپلیمنٹنگ جو ایجنسی ہیں اس کو بہتر طریقہ سے اڈاپٹ کریں جیسے ہرچ سب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی معلومات جو ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ نے بتایا کس طرح کا یہ پانی ہے اس حوالے سے پہلے بھی اس کے اوپر ٹیسٹس وغیرہ کر چکے ہوئے ہیں اور یہ یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ عوام کی جان کا معاملہ یہ اہم اور خوفناک انکشافات ہیں جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں اہلیان کراچی جن کو کہ پانی جس طرح کا دستیاب ہے اس وقت یہ آپ نے یقیناً ہمارے سیگمنٹ سے جانا ہوگا بریک لیں گے ہم بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں گے بلاول بھوٹو زرداری کی ہم بات کریں گے اس ریلی کی جو کہ نکالنے کا کہا جا رہا ہے وہ تمام باتیں جو کی گئی تھی پہلے اور اب جو یہ اعلان کیا جا رہا ہے جو یہ ریلی نکالی جا رہی ہے تو کیا اس وقت ٹرینڈ آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو آنے والے شاہر الیکشن کے لیے کوئی تیاری کر رہی ہے کس طرح کی یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں گے کے بات بات کریں گے بلاول بھوٹو زرداری کی بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی انیس جنوری سے بلاول بھوٹو زرداری نے عوامی رابطہ مہم کا مہم کا آغاز کر رہے ہیں وہ اور دوہزار ستارہ شروع ہوتے ہی گویا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے بلاول بھوٹو اٹھارہ جنوری یا ستارہ جنوری کو لاہور پہنچیں گے جہاں سے وہ انیس جنوری کو لاہور سے فیصلہ بات تک ایک حکومت مخالف ریلی اس کی قیادت کریں گے اب ڈسمبر تک بلاول جو ہیں ان کا ہر پریس کانفرنس اور ہر تقریر میں ایک سخت الفاظ میں مطالبہ تھا ستائیس دسمبر تک ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے چار مطالبات جو ہے وہ مان لیے جائے ورنہ وہ کہتے تھے کہ ہم دمہ دم مست کلندر کریں گے اب بھوٹو گئے دمہ دم مست کلندر کی بلاول نے جو تصویر کشی کی ستائیس دسمبر کو اس میں سے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا انہوں نے اب عوامی رابطہ مہم اور لانگ مارچ کا تابعان کیا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلی کی شکل میں یہ کنورٹ ہو گیا ہے یہ لانگ مارچ جو ہے اس لانگ مارچ کو جس طرح انیس جنوری کرو نے کہا ایک ریلی کی شکل دی جا رہی ہے اس سے کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہ محض بلاول بھٹو کے لانچ کے بعد ایک تیاری ہے عوامی رابطہ مہم کی ایک تیاری ہے حالانکہ اگر بلاول کو دوز اٹھارہ کے لیکشن میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہیں انتہائی صورت فیصلے کرنے ہوں گے مگر شاید سوس روی سے اور دھیمے انداز سے فیصلے لینا ان کے لیے ایک پالیسی وضع کر دی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمائیست موجود ہے کنٹرول اینیو احمد والید صاحب اور پیپلز پارٹی سے شاکت بسرہ صاحب ہمائیست موجود ہے احمد والید صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جب ہم نے بات کی اس پر دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں بالکل آؤٹ ہو چکی تھی پچھلے الیکشن نے انہیں بتا دیا کہ پنجاب میں ان کی کوئی سیٹس موجود نہیں ہے ان کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے وہ جو ایک ٹرینڈ تھا کہ پنجاب میں لاہور میں خاص طور پر کہ ہر حلقے میں ان کا بیس ہزار ووٹ موجود ہے وہ ووٹ بھی اب سکڑ کر بہت کم ہو چکا ہے تو اب یہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش ایسے مومنٹ پہ کر رہے ہیں جب الیکشن بالکل اب سر پہ آنے والے ہیں خود سے ان کو اندازہ ہے کہ دوزر سترہ کے انڈ یا اگلے دوزر اٹھارہ دوارہ سے اس کو تین چار سال پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تمام لیڈران جو پریزیڈنٹ ہے کون کس کا حساب کرنا ہے کون سی شہر میں کیا فوکس کرنا ہے وہی نا تو مطلب اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ صاف نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بہت مشکل ہے کہ پنجاب میں دوبارہ سے اپنی کوئی گراؤنڈ بنا سکے اچھا احمیت علیت صاحب جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا تھا ستائیز سمیہ کا جو ہم نے ذکر کیا ایک لانگ مارچ کی باتیں کی جا رہی تھی اور حکومت میں آنے کی باتیں کی جا رہی تھی اس کے بعد ایک خاموشی سی ہوگی زرداری صاحب جب آئے اب لوگوں نے جب کرٹیسائز کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا چلے لانگ مارچ تو نہیں ہو سکتا ایک ریلی ہی نکال دیتے کچھ ایسا ہوا ہے کیا بلکل ایسی کچھ پولیسیز ہیں جو آصف علی زرداری صاحب سے کیلئے بلکل کچھ اعتراضات بھی ہیں پارٹی رہنما جو ہیں وہ پولیسیز کے اوپر خاص طور پر جب آصف علی زرداری باہر تھے تو بلاول کو پروجیکشن دی جاری تھی اور چودیز ازاز کبھی آپ نے سنے ہیں وہ کس طرح سے سب وہ کر رہے ہیں کہ پنجاب ہم نے کہا جانا اس طرح سے سامنے آگے ہیں پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو پنجاب کے جو صوبے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہے ہیں آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری جو پاکستان پہنچے ہیں تو جنرل پرسیپشن یہ بنی کہ بلاول نے جو ہی ٹیک آف کیا تو ساتھ ہی زرداری صاحب وہاں پہنچ گئے اور ایک دم سے ان کی اچھا ابھی شوگر بستر صاحب کے طرف جائیں گے لیکن ابھی آپ نے جو بات کیا اس پہ بات یہ بھی کہی جاری تھی کہ شاید زرداری صاحب کو ابھی لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ابھی اتنے مچور نہیں ہیں تھوڑا ان کو اور ٹائم مل جائے میں تھوڑا سا اور ان کو پروں کے نیچے رکھوں کوچھ اس طرح کبھی ہے بلکل ہے اور اس نے ان کا سٹانس تو یہی ہے کہ ہم ابھی اس کو تیار کر رہے ہیں اب ایسے زالے ایاد کا ان کو جوائن کرنا ہے اس سرک شاید پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے یہ ایفرٹ تو ہے ایسے جو لیڈر جیسے فیصل صلی اللہ یاد جن مشرف کے دور میں پیٹریٹ بنا کے تو ان کے ساتھ مل گئے پھر پیمیل کیوں میں چلے گئے اور جس طرح کیونے نے باتیں بھی کی واپسی پہ ہاں واپسی اب ان کی ہوئی ہے تو ایک ہوپ ان کے اندر بھی پیدا ہوئی پیپلز پارٹی کے اندر کہ شاید ہمارے پاس بھی ایک دو لیڈرز آنا شروع ہوئے صحیح ٹھیک ہے شاکت بسٹر صاحب یہ مسئل موجود ہے ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا ایسی ہی سوچ ہے جس طرح کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں ولید صاحب نے جس طرح سے کہا مہرین پہلی بات تو یہ ہے جی شاکت صاحب میرے خلال میں سما ٹی وی سما ٹی وی کو خاص محبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور میرے خلال میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اگر عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ ہر پارٹی ایسے ہی کہتی ہے ہمیں مہرین مجھے آپ نے بات کر لی آپ نے جتنے نشتر چلانے تھے تیر چلانے تھے دونوں نے چلائے لیکن مجھے بات کا موقع دیتے ہیں مجھے آپ نے بلائے ہیں اچھا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں صرف دیکھتا ہوں آپ کے چینل پر ہماری ٹارگیٹ کلنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہ وہی رابطہ مہم کا آغاز ہے مہرین جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے کہا تھا میری چار ڈیمانڈ مان لی جائیں برنہ ہم جلسے جلوس ریلیز لانگ مارچ کریں گے ہاں ایک طریقہ کار ہوتا ہے عوام کو موبیلائز کرنے کا اس کے اندر پہلے آپ ریلیز بھی کرتے ہیں آپ چھوٹی کورن میٹنگز بھی کرتے ہیں پھر بڑے جلسوں کی طرف آتے ہیں اور ہم نے پوری اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں میں ہی آپ کو خبر دے دوں ابھی تو آپ تو پتہ نہیں کیا کیا وہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہانیاں بنا رہے تھے دونوں کہ شاید ہاں حالات مشکل ہیں میں نہیں کہتا کہ ہمارے لئے پنجاب میں کوئی گراؤنڈ بہت ایزی ہے ہمیں بہت مہیند کی ضرورت ہے پھر آپ کہیں گے اب میری گزارش صرف اتنی ہے ابھی آپ نے ایک ابھی جو آپ نے نقشہ پیش کر رہی تھی زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا ابھی جی وہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو پیچھے بات میں نہیں سن لیں بہت عرصہ ہو گیا بہت کوشش کی گئی کہ باپ بیٹے کو لڑا دیا جائے کہہ دیا جائے کہ بیٹا باپ میں بہت ڈیفرنسز ہیں زرداری صاحب کو واپس ناکام ہو گئی کوئی فرق سننے سننے کہتے ہیں تجربے اور جوش دونوں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے بلاول صاحب عملی طور پر پارٹی کو لیڈ کریں گے پارٹی کے چیرمین ہیں زرداری صاحب کے تجربے سے پارٹی فائدہ اٹھائے گی زرداری صاحب تمام چیزوں پر ان کی پارٹی ایڈوائس لے گی اور پارٹی کو وہ گائیڈ کریں گے بلاول صاحب مدان عمل بھی ہوں گے جلسے جلوس ریلیز اور یہ وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ ابتدا ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں عوامی معاملہ رابطہ مہم کا آغاز کریں گا اور ہمارا کنٹینر جو آپ کہہ رہی ہیں ابھی نکل رہے لاہور سے فیصلہ باد اس کی منزل جنوبی پنجاب ہے اس کی منزل کیپی ہے اس کی منزل سندھ ہے اس کی منزل بلوچستان ہے ہم اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے ذریعے میاں صاحبان اور مجودہ جو حکمران ہیں توبہ ناؤزباللہ جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مقدس گائے ہیں جن کے خلاف ادارے حرکت میں نہیں آتے جن کے خلاف جو کچھ ہو جائے تیس سال ہو گئے ہیں ان کو پال رہے ہیں پاکستان کے ادارے میاں صاحبان کو شاکت بسر صاحب بسر صاحب آپ نے کچھ دیر کر دی ہے سالہ سال سے ان کی حکومت ہے چلے سن میں تو ہے نا سن میں ہی بتا دیجئے لیکن یہ تو کہہ دیں احمد بھائی یہ تو کہہ دیں دیر آئے درست آئے ہمارا جو ابھی عوابتی رابطہ مہم کا آغاز ہے چلیں آپ کی سوچ میں ہوگا ابھی تو جواب اس پر دینا ہے کہ آئے بھی کے نہیں آئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں احمد بھائی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جواب دینا ہے کہ آئے بھی کے نہیں آئے دیکھیں ایک یہ جو ویکیوم کریئٹ ہوا پیپلز پارٹی کی وجہ سے ویکیوم کریئٹ ہوا پی ٹی ای نے یہاں پہ سپورٹ حاصل کی اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے ایفرٹ کرنا شروع کی ہے ایک ویکیوم جو سن نے بھی کریئٹ ہوا وہاں پہ بھی پاکستان پی ٹی ای نے ایک خبر دے دوں میرین آپ کو میرین آپ کو ایک خبر دے دوں بتا دیجے جی بتائیے میرین میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی آپ پوزیشن کی پارٹیز ہیں ہم نے جتنی آپ پوزیشن کی پارٹیز ہیں ہمارا ان سب سے رابطہ ہو چکا ہے ہاں خان صاحب کی طرف سے شاید ہمیں انکار کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایم کی ایم سے اے این پی سے جماعت اسلامی سے مسلم کی کیو سے طریقہ انصاف سے سب سے ہمارے رابطے ہوئے کہ آئیے جب منزل ایک ہے منزل کیا ہے پنامہ کے چوروں کو پکڑنا ہے مارڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو پکڑنا ہے سب سے بڑھ کر یہ جو دونوں بھائی ہیں جو خود کچھ بمبار بن گئے خلقے خدا کے لئے اور آپ لوگ اس قابل کے لئے باہر نکلی تھے اور آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو بلائیا نیتا لیکن چلے آپ لوگوں نے تو ان کو باقاعدہ دعوت دے دی ہے تو شاید کیا پتا ہو آپ کے ساتھ شامل ہی ہو جائے آپ کا بہت شکریہ شاکر بسرد آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ہتم ہوا انشاءاللہ پیر کو دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کہ مجھے میرین سپنین کو اجازت دیجئے کہ اپنی دعا میں ہمیں بھی آدھر کے کارل موسیقی